اسلام علیکم آج 8 سپتمبر 2021 حمزہ فاؤنڈیشن نیوز کے ساتھ خوش آمدید کرونا وائرس سے ایک دن میں 83 افراد انتقال کر گئے گزشتہ روز کرونا کے 6537 ٹیسٹ کیے گئے نسی او سی کے مطابق کرونا مضبط کیسیز کی شرعہ 6.44 فیصد رہی محکمہ صحت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ بغیر ویکسنیشن ورکر سنتی داروں میں کام نہیں کر سکیں گے تالبان نے افغانستان کی نئی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا تالبان نے سربرا حکومت سمیت 33 رکنی کابینہ کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال مسترد کرتے ہوئے اس پر اترازات اٹھا دیئے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بیلڈ پیپر کی مناسب رازداری نہیں رہے گی الیکشن کی شفافیت بھی مشکوک رہے گی اسلام آباد، نتیہ گلی، ایوبیا اور ایپٹ آباد میں بارش ایپٹ آباد میں بارش کا سلسلہ پانچ روز سکھ جاری رہے گا آج کے لیے اتنا ہی مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ